اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیس نیوز اور میں ہوں صدرہ قریشید سب سے پہلے ہیڈلائنز انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی تین روز کے لیے بند آگر سرار دلانے کی درخواست زمانت منظور جیرہ اسماعیل خان بس اور پیک اپ میں تصادم پانچ افراد جانبہاک قلعہ سیف اللہ ٹرک اور کوش میں تصادم تیرہ افراد جانبہاک یہ تھی ہیڈلائن اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں میں تصادم کے واقعے کی ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے جس کے بعد سولہ افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے ڈی آئی جیو آپریشنز کا کہنا ہے کہ تمام طالب علموں کو گھر بھیج کر یونیورسٹی کی ہاؤسٹرزو کلیر کر کے یونیورسٹی تین روز کے لیے بند کر دی گئی ہے گزشتہ روز دو طلبہ تنظیموں کو درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں ایک طالب علم جانباک اور چودہ زخمیں ہوئے تھے پولیس ضرائع کے مطابق انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں ایک گروپ کی تقریف جاری تھی جس کے دوران دوسرے گروپ سے تلق کلامی پر تصادم ہوا واقعی کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفعی یونیورسٹی پہنچ گئے تھے یونیورسٹی میں بک فیر کا انتظام کیا گیا تھا جس کا آج آخر دن تھا سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے رہنو مارس سپیکر سندھ اسمبلی آگا سیراج دنانے کی درخواست زمانت منظور کر لی آمدن سے زائد احساسے بنانے سے مطالعہ ریفرنس میں سپیکر سندھ اسمبلی آگا سیراج دنانی اور دیگر منظرمان کی درخواست زمانت کی سمات سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی عدالت نے سمات کے دوران آگا سیراج دنانی سمیت دیگر منظرمان کی زمانت منظور کرتے ہوئے سپیکر سندھ اسمبلی کو دس لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا آگا سیراج دنانی عدالتی ریمان پر جیل میں ہے خیبر بختوں خاتل شہر ڈیڑا اسمائل خان میں درابن روڈ پر مسافر بس اور پک اپ وین میں تصادم پانچ مسافر جانباک ہو گئے جبکہ ساتھ زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق درابن روڈ پر پشاور سے کورٹہ جانے والی مسافر بس اور پک اپ وین کے درمائن تصادم ہوا حاصل ایک نتیجے میں پانچ مسافر اپنے جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے جبکہ ساتھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا مزید کہنا ہے کہ حاصل میں جانباک ہونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل اسپتال اور ڈی ایشکیو منتقل کر دیا گیا ہے جہاں زخمیوں کو تیبی امداد دی جا رہی ہے قلعہ سیف اللہ میں کان مہتر زی کے قریب تیل برادر ٹرک اور مسافر کوچ میں تصادم ہوا ہے تصادم کے بعد کوچ میں آگ لگ گئی ڈپٹی کمیشنر قلعہ سیف اللہ کے مطابق حاصل کے نتیجے میں تیرہ فراد جانباک اور متعدد زخمی ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ مسافر کوچ ڈیرہ غازی خان سے کوٹا جا رہی تھی جبکہ جانباک مسافروں کا تعلق ڈیجی خان لورالائی اور کوٹا سے ہے حاصل میں جانباک ہونے والوں کی لاشیں اور زخمیوں کو مقامی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے جہاں زخمیوں کو تیبی امداد دی جا رہی ہے مقامی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے